اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لائیں سنن الکبرہ بحیقی کی حدیث اس کا عنوان ہے عقیقہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے نبوت کے بعد عقیقہ کیا تو اب عقیقہ کرنا سنت ہوا اس معاملے میں اب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں مشکات کی حدیث ہے 4152 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری اور اس کا کوئی معاملہ اس طریقے سے فکس نہیں ہے کہ لڑکے کی طرف سے بکری ہوں گے اور لڑکیوں کی طرف سے بکری بھی کوئی بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے یعنی کہ اگر کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہ ایک بکرا کر سکتا ہے اور بکری بھی کر سکتا ہے اور کسی کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے تو وہ دو بکریاں بھی کر سکتا ہے دو بکرے بھی کر سکتا ہے اور بکرا کرنا ہی یا دمبا یا میڈا یہی اصحاب سے پائے جاتا ہے بحیث میں سات حصے نہیں ڈال سکتے یا ایک حصہ جس میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ ثابت نہیں ہے بلکل بھی یہ قربانی کا مسئلہ ہے کہ قربانی میں بحیث میں سات حصے ہو سکتے ہیں انگوٹ میں دس ہو سکتے ہیں تو لہٰذا اقیقے کے معاملے میں قربانی میں حصہ نہیں ڈالے گا سات ماہ اس میں پورا جانور قربان کرنا ہوگا یہ بہت کم لوگ کریں گے کہ اگر کسی گھر بیٹا پیدا ہو تو وہ دو بحیث سے قربان کر دی کیونکہ بحیثوں کا قربان کرنا بھی ثابت نہیں ہے یہ بس اس آدمی کا اشتہاد ہوگا اس معاملے میں قربانی کا جو معاملہ ہے اس کا جو معاملہ ہے اس میں بکری دمبا مینڈا یہ ثابت ہے بحیث اور دوسرے جانور ثابت نہیں ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے پھر پورا کرے گا اس میں حصہ نہیں ڈالے گا اب ہم آگے چلتے ہیں مشکات کی دوسری حدیث ہے یہ اقیقی کے معاملے میں اقیقی ساتویں روز کرنا چاہیے یعنی کہ اگر کوئی بچہ جمعہ کے دن پیدا ہوا ہے تو جمعہ رات کو آنے والی جمعہ رات کو اس کا ساتویں دن پودھا ہو جائے گا اور اس دن اقیقہ اس کا ہونا چاہیے اس کے سر کے بال بھی صاف ہونے چاہیے اور اس کا نام بھی رکھ لیا اور اقیقی کے معاملے میں جو قربانی کی جو احکام لگائے جاتے ہیں کہ قربانی جیسا ہوگا دتا ہونا چاہیے اس میں کوئی شرط اس طرح کی نہیں ہے اگر کوئی بتاتا ہے کہ ایسی شرط ہے تو وہ ثابت کرے لائے یعنی کہ جو کسی بات کو بتائے گا وہ ثابت کرے گا مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کام کرنا اس کام کو اس طریقے سے کرنا ہے تو پھر اسے ثابت کرنا ہوگا چونکہ اقیقی کے معاملے میں قربانی کی وہ شرطیں لاغو نہیں ہیں کہ دتا ہو اس کی طرح کوئی شرط نہیں ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے دتا ہو یا بگر دتا ہو دونوں کرا جائے سکتے ہیں اس کے حصے گوشت کے تین حصے نہیں ہوں گے اسے خود بھی کھا سکتا ہے سارا تقسیم بھی کر سکتا ہے اس میں یہ معاملہ ہے ہی نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ تین ہوں گے تو اسے ثابت کرنا ہوگا کیونکہ تین والا جو معاملہ ہے یہ جو ثابت ہے یہ عید الازحہ کی قربانی سے متعلق ثابت ہے تو اس معاملے میں نہ تو دتا ہوا نہ قربانی کا کوئی اس طرح کا مسئلہ اور ساتمہ حصہ جانور میں ڈالنا وہ بھی ثابت نہیں ہے پورا جانور قربان کرنا ہوگا اگر کسی کو کرنا ہے اگر کسی گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ دو بحیثیں قربان کرے گا اس میں سے کوئی حصہ نہیں ڈالے گا اور بحیث کو قربان کرنا ثابت بھی نہیں ہے وہ اس کا اپنا اجتحاد ہی ہوگا جو ثابت ہے وہ دمبا مینڈا بکری یہ ثابت ہیں اب چلتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ کی طرف امام ابو حنیفہ رحم اللہ عقیق کو زمان جاہلیت کی رسم قرار دیتے تھے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگئی تو اب امام کا قول ہمارے لئے حجت نہیں ہے اور یہی موقف اختیار کیا تمام حنفیوں نے اس ماملے میں وہ غیر مقلد ہیں امام حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں چاہے دیوبندی ہوں چاہے بریلوی ہوں ان سب کے سب نے عقیق کیا اور عقیق کی سنت کو اپنایا اور امام کی قول کو ٹھکرا دیا یہی موقف امام ابو حنیفہ کا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث صحیح ہو تو میرا مذہب وئی ہے تو حدیث صحیح سنت سے آگئی تو اب ہمیں عقیقہ کرنا ہے پھر امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کی بات اللہ کیسے ٹکرا جائے تو کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا چھوڑ دو میری بات کو پھر ان سے پوچھا گیا کہ اصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا جائے تو انہوں نے کہا چھوڑ دو میری بات کو پھر انہوں نے پوچھا کہ اصحاب سے ٹکرا جائے تو انہوں نے کہا چھوڑ دو میری بات کا یہی امام ابو حنیفہ کو ماننے کا طریقہ ہے اور امام ابو حنیفہ کی ماننے کا طریقہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی صحیح سنت کے ساتھ حدیث آئے گی اب عقیقے کے معاملے میں تمام حنفی غیر مقلد ہیں اور جب نماز میں رفائدین کی باری آئے گی کرنے کی تو پھر وہ مقلد بن جائیں گے امام ابو حنیفہ کے یعنی کہ ایک ہی وقت میں دو میار کسی چیز کے ناپنے کے اور مقلد بن کر وہ رفائدین نہیں کریں گے جبکہ رفائدین کے لیے تمام صحیح سنت سے حدیثیں آ چکیں اس کے باوجود بھی حنفی اس معاملے میں ابھی امام ابو حنیفہ کے مقلد ہی ہیں تمام امت حنفیوں کو چھوڑ کر چار طریقے کے رفائدین پر متفق ہے پہلا نماز شروع کرتے وقت رکو سے پہلے رکو کے بعد اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت یہ چاروں رفائدین پر حدیثیں موجود ہیں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہیں مگر حنف صرف پہلا ہی کرتے ہیں باقی نہیں کرتے چونکہ اس معاملے میں وہ مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے یہ دو میارہ پن ہے کسی ایک حدیث کو تو مان لیں اگر صحیح سنت کے ساتھ آ جائے تو عقیقہ تو کریں گے امام ابو حنیفہ کا قول نہیں مانیں گے اور پھر دوسرے معاملے میں اگر حدیث سی آگئی تو اس معاملے میں وہ غیر مقلد بن جائیں گے یا امام ابو حنیفہ کے مقلد بن جائیں گے اور رفائدین نہیں کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ